بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا کہ ہاتھ کے ذریعے منی نکالنا کیسا ہے اس سوال کے جواب کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ بات پہلے ارز کر دوں کہ یہ مسائل یہ چیزیں پیش کب آتی ہیں جب اولادیں جوان ہو جائیں اولادوں کو بلگام چھوڑ دیا جائیں یا شادیہ دیر میں ہو نکاح دیر میں کیا جائے برد دھوننے میں دیر کی جائے والدین کی طرف سے کتاری ہو یہ ساری صورتیں جب پیش آتی ہیں تو پھر اولاد کن چیزوں کی طرف آتی ہے اولاد کو تنہائیوں میں چھوڑنا والدین کا سب سے بڑا قصور ہے اولاد کو تنہائیوں میں نہ چھوڑیں میں اپنے ہر پیغام میں والدین کے لیے اولاد کے لیے ہر پیغام میں ایک نئی بات یہ اس لیے لے کر آتی ہوں اس لیے بتاتی ہوں آپ کو تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں سوال ہمارا کوئی اور ہوتا ہے لیکن میں اس کے اندر آپ کو ایک خارجی بات بھی اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ اس سے سبق حاصل کر سکیں آپ کو پتہ چل سکیں کہ آپ کو تربیت کیسی کرنی ہے ہمارا محصول صرف لوگوں کو سوال کی جواب دینا نہیں بلکہ لوگوں کی تربیت کرنے ہے درمیان میں یہ بات کہ والدین اولاد کے ساتھ ہمیشہ سختی کے ساتھ پیش آئے وہ معاملات جو دینی ہوں وہ معاملات جو شریعتی ہوں وہ معاملات جو دنیاوی ہوں ان میں ہر طرح سے سختی سے پیش آئے بڑے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اولاد کو کھلاو سونے گنی والا دیکھو شیر کی نگاہ سے لہذا والدین کو چاہیے اولاد کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیں یونیورسٹیز کالیجز وغیرہ جانا ہو اسکول جانا ہو کبھی بھی تنہا نہ جانے دیں آنے جانے کی ٹائمنگ نوٹ کریں بیٹھنے اٹھنے کی ٹائمنگ نوٹ کریں دوستوں کی صحبت دیکھیں کہ کیسی صحبت ہے اگر ایک بچہ آپ کا باتھروم میں دیر لگا رہا ہے تو آپ اس پہ جانچ پرطال کریں کہ آخر دیر لگی تو کیوں لگی جب آپ ان پر بلکل بسختی نہیں کریں گے کتا ہی کریں گے ان کو بے پروہ چھوڑ دیں گے ان کو ازادارہ چھوڑ دیں گے اس صورت میں یہ وقیات پیش آتے ہیں کہ نوجوان لڑکی اور لڑکیاں اپنی ہاں سے شیوت پوری کرتے ہیں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے اپنے خوہش کو پورا کرے اپنی شہوت کو پورا کرے قیامت کے دن ان لوگوں کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اب دیکھیں کتنی زلت کی بات ہے کہ ایک دنیا میں بھی زلت اور ایک آخرت میں بھی زلت آخرت میں زلت نبی علیہ السلام نے بتا دی دنیاوی زلت کیا ہے جب شادی ہوگی تو اولاد پیدا کرنے کے احل نہیں ہوں گے اولاد پیدا کرنے کے جرہ سی موجود نہیں ہوں گے وہ شرمندے کی طلاق کی نوبت آئے گی پھر ایک بیوی پر تحمت لگائی جائے گی کہ اس میں نقصان ہے اس میں نقص ہے اس میں کمی ہے یہ ایک الگ گناہ طلاق دینا الگ گناہ گھر کو برباد کرنا الگ گناہ قطع رہنی یہ الگ گناہ لہٰذا کسی بھی طور پر ہاتھ کے ذریعے پشاوت پوری کرنا چاہے وہ نکاحی صورت میں ہو غیر نکاحی صورت میں ہو ہر دو صورت میں ہی ناجائز اور حرام ہے لہذا اس سے بالکل استناب کرئے آخر میں والدین کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جب تک آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے آپ ان پر کڑی نگلانی نہیں کریں گے اولاد اس طرح کے معاملات میں پڑھتے رہے گی اللہ رب العزت ہم تمام والدین کو اللہ رب العزت تمام لوگوں کو تمام عالم اسلام کے والدین کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق اطافت میں اپنے دین حنیق پر چلنے کی توفیق دے اسلام علیکم ورحمت اللہ